دنیا میں بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں جا کر آپ کا دل چاہے اسے اپنا گھر بنا لیں برسا بلکل ویسا ہی ہے اپنا بنا لیتا ہے السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم چل رہے ہیں اسمان گازی کے شہر برسا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے استمبول سے برسا کیسے جا سکتے ہیں برسا کی پلاننگ میں ہم نے کیا گھڑ بڑھ کی جو آپ آوائیڈ کر کے اپنا ٹرپ بہتر بنا سکتے ہیں برسا میں کہاں ٹھہریں برسا کا موسم کیسا ہے برسا میں کیا آپ نے لازمی لازمی کھانا ہے ہم نے برسا میں اپنا دن کیسے گزارا اور کیا کیا دیکھا برسا کے بزار اور وہاں کی قیمتیں کیسی ہیں برسا کے لوگ کیسے ہیں اور اوورال برسا کو ہم نے کیسا پائے تو اپنی سیٹ بیلز بان دیجئے کیونکہ ہم لینڈ کرنے لگے ہیں آٹومان ایمپائر یعنی کہ سلطانیت عثمانیہ کے دار الخلافہ برسا میں برسا شہر ٹرکی کے مرمرا ریجن میں ہے عموماً لوگ استمبول سے برسا خالی ڈیر ٹرپ کر کے آ جاتے ہیں کیونکہ دونوں شہروں کے بیچ کا رستہ خالی ڈیر سو کلومیٹر ہے اب وہ سب تو ٹھیک ہے برسا جائیں کیسے استمبول سے تو زیادہ تر لوگ تو فیری سے جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سستہ بھی ہے اور خالی دو گھنٹے کا سفر ہے شکریہ ہو رہان بھائی کا جن کے ہوتل میں ہم ٹھہرے تھے انہوں نے ہمیں فیری بک کرنے کے لیے آن لائن لنک بتایا تو ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہ فلی بک تھی اور ایک ہی سیٹ خالی تھی جس پہ انہوں نے کم از کم تین مندے تو بٹھانے نہیں تھے وہ لنکھ ہم آپ کی آسانی کے لیے ڈسکرپشن میں ڈال رہے ہیں دوسرا اپشن تھا بس کا تو اس کے ٹکٹ ہم نے اپنے ہوتل کے پاس تکسیم اسکوائر پر موجود میٹرو ٹریول کے آفیس سے خرید یہاں سے ان کی فری شیٹل ہمیں مین بس ٹیشن لے گئی استمبول سے برسا بزر یہ بس تین گھنٹے کا سفر ہے اور وہ اتنا حسین تھا کہ ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی افسوس نہیں ہوا ایک ویڈیو ہم الگ سے صرف استمبول سے برسا تک کے روڈ کی ڈال رہے ہیں اس کا لنکھ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہ کوئی بہت ہی گرینڈ قسم کا بس ٹیشن تھا ان کا ٹیکسی والے سے ہم نے ریٹ پہلے ہی تہہ کر لیتے یہاں سے اولڈ ٹاؤن تک کا کرایہ تقریباً اسی سے سو لیرہ لگنا چاہیے ٹیکسی میٹر کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے جو آپ ریئر میرہ میں دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھ کے آ رہا ہوتا ہے ہم تقریباً پانچ بجے برسا پہنچے اور ہوتل پہنچ کے سمان رکھنے کے بعد نکلتے نکلتے تقریباً ساڑھے چھ بج گئے ہم ٹھہرے تھے ہوتل چشمیلی میں جسے ہم کاسیمالی پڑھ رہے تھے یہاں سے زیادہ تر ٹورسٹ اٹریکشن بلکہ جتنے بھی ہم پھرے آرام سے پیدل کے رستے پر تھیں یہ ہمارے لئے گفٹ آیا ہے ہوتل کی طرح سے برسا میں برسا میں لفت والے ہوتل اور انگریزی بولنے اور سمجھنے والے سٹاف والے ہوتل دونوں ہی نایاب ہیں اور یہاں خوش قسمتی اور تھوڑی ہماری ریسرٹ سے دونوں ہی چیزیں موجود تھیں کمرہ بلکل ساف سترا تھا اور بہترین گرم پانی آ رہا تھا کیونکہ برسا کا موسم ایسا ہے کہ یہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں تو گرمیوں میں بھی موسم ایک دم بہت تھنڈا ہو جاتا ہے بہتر ہے چھتری اور ایک اپر ساتھ رکھیں ہم جب پہنچے تھے تو شدید گرمی تھی لیکن پھر رات بھر بارش ہوئی تو اگری صبح اتنی تھنڈک تھی کہ اپر کے بغیر گزارا نہیں تھا اچھا تو سمان رکھ کر ہم نکل گئے مین روڈ کی طرف تقریباً سالے چھے پر اس ٹائم گری میں خوب چہل پہل تھی ہم نے بولا واپسی پر دیکھیں گے ریسٹورنٹ تو ہیں رات تک تو کھلے ہی ہوں گے لیکن جب ہم مغرب کی ازان کے بعد واپس ہوئے تو یہاں انگیٹھیوں سمیت ہمارے ارمانوں پر بھی سب پانی پھیک رہے تھے کیونکہ یہاں مغرب پر بزار بند ہونا شروع نہیں ہوتا بلکہ ہو چکا ہوتا ہے اس دن تو ہم صرف کوزہ ہاں کا ایک راؤنڈ لگا سکیں ہم چل رہے ہیں آگے سٹوالر بازی جگہ سے اپنے کے نیچے کیونکہ چلتے ہیں کوزہ ہاں کی ایک ڈیٹیل ویڈیو ہم نے الگ سے بنائی ہے جس کا لنکھ ہم ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں کیونکہ ڈرامے میں آپ سب چیزیں دیکھتے تھے اب ایکچولی میں دیکھنے میں تھوڑے ایکسائٹمنٹ بھی ہو رہی ہے اور جہاں دیکھا دیکھا بھی لگ رہے ہیں جی مکس کے سن بھی ہو رہے ہیں اور اولو جامی میں مغرب پڑھ کے واپس ہو لیے پھر سونے پہ سوہاگا بارس شروع ہو گئی اللہ کے شکر سے بادل جلدی ہی گزر گیا تو ہم فل سپیڈ میں ہوتل کی طرف نکل لئے ہیں راستے میں ہمیں یہ ڈھول والے بھائی دیکھے اور ایک حسین ریسٹورنٹ کو دیکھتے دیکھتے ہم اس سنسانے میں نکل آئے ایک تو ہوتا آلم ہو رہا تھا اور دوسرا لٹرل سینس میں کھانے کی لالے پڑھتے دیکھ رہے تھے ہمیں تو ہم فل سپیڈ میں ہوتل کی طرف نکل لئے ہمیں تو لگا ہوتل والے فروٹ پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا پھر اللہ کے کرم سے یہ اسکندر کباب دیکھ گئے ہوتل کے سامنے اور کیا بہترین ان کا ذائقہ تھا آئے ہائے ہائے مزہ ہی آگیا برسہ میں کوئی ایک چیز اگر آپ کو لازمی کھانی چاہیے تو وہ ہیں اسکندر کباب زبردست ایسے اسکندر کباب ترکی کے کسی دوسرے شہر میں نہیں ملتے اس میں ایک روٹی کی لیر گلا ہوا گوش ٹیمارٹر کا پیش دہی اور خجبودار ہریمیش ہوتی ہے اس کھانے کے پورے ایکسپیرینس کی ایک الگ سے ویڈیو ہم نے بنائی ہے جس کا لنک اوپر کورنر میں بھی دے رہے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے اگلے روز ہم نے کہا صبح صبح نکل جاتے ہیں تو بھائی نو بجے سے پہلے یہاں صرف کبوتر ہی بول رہے ہوتے ہیں ہم نے کہا ایویں کی مطر گشتی ہی کرنے تھوڑی اس پورے شہر کے ایک بہت اچھی بات یہ ہے یہ پورا کا پورا ایکسیسیبل یعنی کہ ویلچر فرینڈلی اور سٹرولر فرینڈلی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ سیڑھیاں ہیں تو آپ کیسے جائیں اب بغیر چھتری کے بارش والے موسم میں باہر نکلے تھے تو یہ تو ہوتے ہی رہنا تھا یہ سادزکی برسہ کی بہترین میٹرو کا نظارہ کراتے ہوئے تھوڑا چچورپن بھی تو ہونا چاہیے سیاد ایک گلی سے دوسری گلی ہم اس امید میں جائے جا رہے تھے کہ شاید کوئی لوکل ناشتے والا مل جائے لیکن نہیں بھائی نو بجے سے پہلے یہاں کچھ نہیں کھلتا اور تو اور کبوتروں کو پانی میں چھپا کے مارتے ہوئے بھی دیکھ لیا پھر سڑکے ناپنے کے بعد ہم فل سپیڈ میں نکلے اسمان غازی کا مزار دیکھنے کیونکہ وہ ہمیں پچھلے دن بھی نہیں دکھا تھا اولو جامی کے پاس بینچ پر ہم نے دیکھا کہ اسمان غازی لکھا ہے تو ہمیں لگا یہیں کہیں ہوگا پہلے تو ہم نے تھوڑا سا موسک کے اندر جا کے دیکھا اس کے اردگرد کا ایریا دیکھا اولو جامی موسک برشا کی سب سے بڑی اور سب سے پرانی مسجد ہے جس کے بیس گمبر اور دو منار ہیں مسجد کا فل ٹور ڈسکریپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کباب 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 لگی پیر اتنی اچھے درگی کے جانے کا دلیں نہیں چاہ رہا پوری شیشے کی ساتھ ہے ہم جس جگہ ٹھہرے تھے وہ اول ٹاؤن کے بیچ او بیچ ہے اور سب ٹورسٹ اٹریکشن پیدل کے رستے پر تھیں لیکن اسمان گازی کا مقبرہ ایک ماما ہو گیا تھا مل کر ہی نہیں رہا تھا تو پہلے تو ہمیں ایک مسجد پہنچ گئے وہاں پہنچ کر پتا چلا ارے یہ تو وہ ہے ہی نہیں پھر وہاں ایک خاتون سے پوچھا تو لے بھائی وہی پرانا انگریزی کا مسئلہ یہاں کوئی بولتا ہی نہیں لیکن وہ بہن انٹیلیجنٹ تھی اسمان گازی کا نام سن کر بولی تربے اب ہمیں سمجھنا آئے کیا ہم سبر کر کے تھینکیو بول کے نکل رہے تھے انہوں نے اشارے سے روکا اور موبائل میں گوگل میں ٹائپ کر کے تصویر دکھائی ہم خوشی سے اچھل پڑے ارے ہاں ہاں یس یس یہی وہ انگریزی رکھ کے بولی تربے شکریہ کر کے ہم آگے بڑھ گئے اب ہم گھومتے گھامتے عجیب کوئی کھنڈا نمہ جگہ نکل آئے کھٹکا بھی ہو رہا تھا کہ غلط تو نہیں سمجھ لیا رستہ پھر یہ بھائی میں نے انہوں نے بھرپور محنت سے ہمیں رستہ سمجھایا موقع نہیں موقع نمید دعائی کا تربہ چونس اگر آپ کو صور پہا موقع نمید شکریہ انہوں نے اسے دوانے اسمانگازی انهوں نے اسے دونست اسمانگازی اور کھنگازی اسے دينی شکریہ اسمانگازی اسمانگازی چڑھانے کی جگہ ہے چڑھانے کی جگہ ہے چڑھانے کی جگہ ہے ایک چھوانی کی سمجھ میں آنے اور اوکے بولنے کا کونفیدنس چیک کریں مجھے مجھے چھائے باکچے سے مجھے شکریہ شکریہ مجھے مجھے بہت سارے پیارے پیارے ٹرکیش لوگوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اپنے طور سے گوشش کر کے کیونکہ انگلیس کا مسئلہ ہے لیکن بڑی اچھے طریقے سے گائیڈ کیے خیر ہونے اللہ نے جزد ہے اور دیکھ کے بھی کہ آپ کی ساتھ شکولر ہے تو یہاں سیڑی ہوں گی اور ہدر سے آپ ویسے جا سکتے ہیں ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ٹرافک اتنا زیادہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتا جب ہم روڑ فروست کر کے آگے پہنچے تو یہاں پر بھی ایک خاتھون ہمیں میں نے جنہوں نے انہی بھائی کی تھنا ہمیں یہ بھی کہ یہاں ہمیں جانتے ہیں بل وہ بھی ترکش رہی نہیں لیکن ہاتھ کے اشاروں سے سمجھا ہی دیا یہاں سے کیا رہا ہے یہاں سے کیا لکھا ہے یہاں سے دکھئی ہو ریسٹرن ہے ماس نظر آدھی یہاں سے لگتا ہے کہ ہم پہنچی گئے ہیں یہاں تو اسکلیٹر سے یہاں تو اسکلیٹر لگئے ہیں بچی اٹھا رہے دیں گودمار اس کو بندر کے ہاتھ میں اٹھانے ہیں یہ اسکلیٹر کا شاندار دماغ جس کسی نے چلایا تھا اس کو بھر بھر کر دعائیں دی میں نے کیونکہ اتنا چلنے کے بعد یہ اوچھی لمبی سیڑھیاں دیکھ کر لیٹ ہی جانا تھا ہم نے فائنلی فائنلی نظر آگیا ہے ہماری مندلیں مقصوم بہت مشکل سے منا اب یہاں ایک ٹپ ہے اگر مین روڈ سے سیدھا سیدھا آگے جاتے جائیں تو پہلے سیدھے ہاتھ پر کاروان سرائے کو ذہن آئے گا پھر پوڑو جامی موسک آئے گی اور آگے آتے جائیں تو روڈ ٹرن ہو رہی ہوگی وہاں سے کروس کر لیں تو یہ اسکلیٹر آ جائیں گے اسکلیٹر چڑھ کے سیدھے ہاتھ پر چلتے جائیں آگیا جب تک یہ ارطرل والی سوبنے شاپ نہ آ جائیں بس یہیں سامنے جو گمبر نظر آ رہا ہے وہ ہی آپ کی منزل ہے تو فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں اسمان غازی اور ارحان غازی کے مقبرے پر جنہوں نے چلتن اسمائیاں کی داگ بیل ڈالی اسمان غازی اور ارحان غازی کے ٹوم کی فل ویڈیو کا لینک دسکرپشن میں دیا ہوا ہے ہم اپنا ایک فین مومنٹ کر کے آ رہے ہیں کیونکہ ہم آئے ہوئے تھے اسمان غازی کے مقبرے پر اور باہر کھڑے میں کائی کبھیلی کے زیادت کے گاہ ہم دیکھیں مانیہاں سے برسا کبھیلی کے پاس ہوتا ہے تو انہوں نے برسا کے پاس ہوتا ہے برسا کے ہشٹیک کے ساتھ ہی پیکچر ہو جائے برسا کے ہشٹیک کے ساتھ ہی پیکچر ہو جائے اللہ چکارم تو میں بلیو اپنا گیا دیکھیں گے داشت کا خدم کرنا تھا چوڑا کتانی ہی ساتھ کتانی کے یوں خدا ہمارا منز کر رہے ہیں اوہ آہ 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 خوبصورد برسا شہر کا ایریا ہے برسا پہنکھ پہنے آہ موسیقی بہت بھی کوئی خوشترات رہا ہے اس الفاظ جو ہے انساف نہیں کا سکتے اس ویو کے شاہد میں ان کی موسکر آلیا ہے ان کی او جانمی موسکر ہے یہ او داغ مانٹین ہے یہ زیر ہے یہ سکیئے نظر ہے ہم نے ایک دن دن کیا ہے برسا میں مگر یہاں ہوا ہے کہ ایک دن بہت کام تھا اور یہاں پہ کافی کچھ ایک سکر کرنے کو ہے حسطورک سوٹی مو ہم نے بہت سارے کا فیشتر ہے ان میں اپنی کسی ایک سکر کرنے ان میں بہت 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 خارن ہی چیئے ہیں پوری جو کے لئے کریں یہ ہے پوری جو کے لئے کی طرح یہ ہے نسلید ناحنے پوری جو کے لئے کی طرح وہ ایک ایک expect کیا ویو آرہا ہے زبردست اور کائی کبیلے کی چھاب بھی بنی ہے تو ہم نے اسمان غازی کے شہر سے ایک سووینئر لیا ہے اب یہ جو جلدی ہم کیے جا رہے تھے وہ اس لیے کہ ہم نے گیارہ بجے ہوتل کی کیز دینی تھی اور ساڑھے دس ہو گئے تھے پھر آپ کی بہن نے میپنگ کا ٹیلی نے استعمال کیا تو پنرہ منٹ میں پہنچ ہی گئے ہوتل پھر ہم نے ریسیپشن پر سامان رکھایا اور نکل گئے یہ دیگلی ہوتا ہوتے ہیں نکل یہ مگن جا رکھتا ہے کہ یہ مجھے جو جو جب بنائیں ہیں جو جب کیا آئے ہیں آپ کو چ People's Live م approximate جو ڈیانے لئے ہیں butひجت دے ہیں ہمارے ہوتل کے دوسری طرف نکلیں تو سارا بازار ہی بازار تھا چیزوں کی قیمتیں کافی ریزنیبل تھیں برسہ میں اوورال پرائسز کافی ریزنیبل ہیں چاہے ہوتل کا کرایا ہو چاہے کھانا چاہے شاپنگ چاہے ہوتےral ساٹو چاہے چاہے def دوسر اوور چاہے ہوتے ہیں یہ شور میں لکھائی ہے پچاس اور تیس لیرہ کے سکاف ستر اور سو لیرہ کی چپلیں تھی ہیں ایسی یہ دکان کو کہتے ہیں چراشی 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 پیچھے والا لگتا ہے پیچھے والا لگتا ہے پچھے چوٹیس لیرہ کے سکاف پyorح انبل ہم نے ایسی کے ساتھ کچھ خریدنا نہیں تھا تو teacher کوزہ ہاں پہنچ گئے اسی time یہاں خوب رونتت تھے کار ہم آئیتے ہیں تو اس کا بڑا والا گیٹ بن herramient تو چھوٹا والا کھلا تھا ہمیں صرف وہ مکال رہے تھے صبح کا ٹائم ہے سامان بھی آرہا ہوگا پورا بڑا بادا گیر کھولا ہوں مجھے چھوٹا گیر دیں مسترد ہے اب ہم آگئیں گے کوزا یہاں ہم نے یہ بہت ہی مزے کا سوجی کے حلوے والا آئسٹریم کے ساتھ کچھ میٹھا تھا وہ کھایا اس کی فل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک دیکھ کے پتہ نہیں چلے گا دوسرا کھانا پڑے گا 33 33 33 تاہر ہمارا اک اور فائن مومنٹ پورا ہو گیا کیونکہ ہم ابھی تھے کاروان سرائی مے جسے کوزاہن بھی کہتے ہیں ہمیں بہت سارے لیکن ہمیں جس کی اپورچنٹی رہی ہے ہم نے کہا یہ سارا کچھ ہے اتنا اچھا ایمیلز ہے اور موسم بھی اچھا سبب آرش ہوئی ہے تو بیٹھ کے بیٹھ کے کھانے کے لیے چاہے پینے کے لیے بہت اچھی لگے شاملی اوپر کے فلور پہ بھی بزار ہے نیچے بھی بزار ہے اب ہم جو ہیں بس واپسی کا سفر ماندنے ہم کوزہ ہم سے سیدھے سیدھے چلتے پہ آنے اور بالکل ہم نے ہوتل پہ گئی ہے ہم نے بہترین ہوتا ہے رہنے کے لیے آرام سے اب پورا اول ڈاون جو مین مین اٹریکشن ہے پہ دل ہی ایکسٹرول کر سکتا ہے تو بس اب ٹائم ختم ہوا بلسا کو بائ بائ گہنے کا ٹائم ہے ہاتھ کے لیے نہیں ہوا ہے ہمارے بیک سیٹ پہ کو جگہ ہے جہاں پہ کل ہم نے اسکندر کباب کھائی تھے ہی بات یہ ہے کہ یہ پہ پہ دل پہ دل پہ دل جا سکتا ہے پہ دل پہ دل پہ دل جا سکتا ہے اور ہم نے ساری چیز اپنی جو مین مین اٹریکشن ہی ہیں وہ کمپلیٹ کر لی ہیں ساری اور اس کے ساتھ ہی ہمارا برسا کا سفر یہی پہ ختم ہوتا ہے اور اگر آپ کو ہماری ویٹیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں کومنٹ کیجئے اور تھمز اپ کیجئے اور ہمارے چینل ٹیل ٹیسٹک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تینکیو برسا شہر کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اس شہر کی ہوا میں بہت سکون محبت اور اپنائیت ہے دل ہی نہیں چاہتا لوٹنے کا اس شہر نے آٹومن زمانے کی روایات اور طرز زندگی تو تھامے ہی ہیں پر اتنے ہی یہاں ہائی ٹیک ٹرانسپورٹ فیسلیٹیز اور نئے زمانے کی ویلڈنگز بھی ہیں اس شہر کو آپ پاسٹ، پریزن اور فیوچر کا بہترین امتزاج کہہ سکتے ہیں دو غلطیاں جو ہم نے اپنی پلاننگ میں کی اور آپ آوائٹ کر سکتے ہیں پہلی تو یہ بس یا فیری جس سے بھی آپ جانا چاہتے ہیں اس کے ٹکٹ پہلے ہی آن لائن بک کر لیجئے تاکہ آپ کو صحیح وقت کا ٹکٹ مل جائے دوسرا یہ کہ آپ کے پلاننگ میں جو ٹائم آپ نے شہر کے اندر گزارنا ہے خیال رکھے کہ اس کا زیادہ تر حصہ صبح کے نو بجے کے بعد اور مغرب کے پہلے پہلے ہو کیونکہ صبح کے نو بجے سے پہلے یہاں کچھ کھلتا نہیں اور مغرب پہ اگزیک سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو اپنے ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کے لیے ان دو باتوں کا خیال رکھئے امید ہے آپ کی ٹرپ بہت اچھی گزرے گی اگر ہماری ویڈیو دیکھ کے آپ ٹرپ پر جائیں اور اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے اگر پسند آئی ہے تو یہ جو لائک کا بٹن دیا ہوئے ہاں ہاں یہی دلگل یہ انگوٹھے والا اس کو دبا دیجئے اور برابر میں جو ریٹ کلر کا سبسکرائب کا بٹن دیا ہے اگر پہلے نہیں دبایا تھا تو اس کو بھی دبا دیجئے کیونکہ بھئی آگے کی ویڈیوز بھی تو دیکھنی ہیں نا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ